بہتاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں جسے گزشتہ روز مولوی صاحب نے آکے سٹنگ ایمین اے نے آکر پی ٹی آئی چھوڑ دی تو یہ بتائی گا آپ کی گرفتار رہے آج آپ کو جیل بیجنے کو دیئے تو اس دوران کوئی آپ پر پیشر ڈالا گیا پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے انہیں معلوم ہے کہ میں جس مٹی کا بنا ہوں میں اس مٹی میں جانا پسند کروں گا فلا ہونا پسند کروں گا تبدیل ہونا نہیں کروں مطلب یہ ہے کہ آپ پر پیشر ڈالا گیا ہے چھوڑے ڈالا یا نہیں ڈالا گیا یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے نامعلوم افراد ہوں میں مجھے کس ایف آئی آئر میں کاٹر لائے کے رکھا گیا ہے ایٹی سی میں وہ نو سو یا پان سو یا دو سو نامعلوم افراد جن کا لکھا گیا تھا میرا نام ہے اس ایف آئی آئر میں کیا یہ کوئی ماننے والی بات ہے میرا یہ حال دیکھیں میں اس قابل ہوں کہ میں کوئی ٹیرریزم کا ایک کروں کہ میں کوئی گاڑیاں جلاؤں کہ میں پتھراؤں کروں میرے پتھر میری دمان ہے میری پتھر میری سوچ ہے اگر اس پہ کوئی مجھے ٹیرریزم کہنا چاہتا ہے کہہ اگر میں اپنے آپ کو پاکستانی نہ سمجھو میں نے اپنی زندگی جو ہے اس وطن نے مجھے جو کچھ بنایا ہے وہ اسی وطن نے بنایا ہے اور میں فنہ بھی اسی وطن کے لیے ہوں گا میں نیا پاکستان کا خواب لیکن میں چلا تھا میں پاکستان تبدیل کرنے دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان کو ایک ترقی یافتہ مل دیکھنا چاہتا ہوں اور میرے نزدیک اس وقت بھی پورے پاکستان میں امام خان سے دیانتدار اماندار وفادار اور ویجن رکھنے والا لیڈر باقی کے مقابلے میں نہیں ہے کوئی بھی سامنے کھڑا کر دو ہزاروں سال نرگز اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دین آور پیدا ٹیرریسٹ کہہ دینا بہت آسان کام ہے پی ٹی آئی کو انٹی ٹیرر ٹیرریسٹ آگنائزیشن ڈیکلیئر کرنے جارہے ہیں ستائیس سال کے بعد ستائیس سال لگے ہیں تمہیں پہچاننے میں ہمیں کہ ہم ٹیرریسٹ آگنائزیشن ہم نے بندوقیں جمع کینی ہے ہم نے ملٹری کیم بنائے ہوئے ہیں ہماری یونی فارم فوج ہے مولانا فضل الرحمان کی طریقے سے کس چیز سے تمہیں ٹیرریسٹ آگنائزیشن کہہ رہو شرم نہیں آتی وہ پاکستانیوں جنہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے وہ نوجوان جو خواب لے کے آئے ہیں اچھا یہ نو داری کو جو باقیات ہوئے اس طرح حملے ہوئے اس کو پی ٹی آئی تو ڈسون کر رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے سب آئے ہیں دیکھیں میں کہتا ہوں مستقبل کا کسی کا پتا نہیں ہوتا لیکن اس کے حاضر کے لیے اس کے ماضی کو دیکھ رہو ستائیس سال میں کتنی بچے جلائی ہیں میں نے ستائیس سال میں کتنی املاک کو نقصان پہچھایا ہے کوئی تقریر دکھا دیں جس کے اندر یہ دکھے پی ٹی آئی کا لیڈر کہہ رہا ہو کہ تمہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے پارٹ آف دی کنورسیشن سٹیپ کر کے کہیں چلے جاؤ اعتجاج کرنے کے لیے حق ہے میرا اعتجاج کرنا اگر میں کوئی نائنصافی ہوتے دیکھوں گا حق ہے پاکستان میں فریڈم آف سپیچ ہے یہ فنڈمنٹل رائٹس ہیں کنسٹیٹیوشن کی آرٹیکلز کی دیکھیں تو پہلے چپٹرز میں کہ آج میری وہ بھی ختم کر دی گئی ہے رول آف لو ہے پاک فوج کے حوالے سے کیا کہیں گے اور جو اس دن عوام کی جانت سے کیا گیا اس حوالے سے کیا کہیں گے پاک فوج کے حوالے سے کیا کہوں گا پاک فوج پاکستان کی تقریباً واحد انسٹیٹویشن رہ گئی ہے پاک فوج کے اندر کے ہر فرق جو فرض جو ہے وہ پاک و صاف ہے نہیں ہے من اصل ادارہ قومی احساسہ ہے افراد فرد ان میں بھی بگڑے ہوئے ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں وہ کہیں فرشتے تو نہیں پیدا ہوئے تو جس طرح معاشرے میں خرابی ہوتی ہے فوج کو بھی اپنے اندر کی خرابیاں دور کرنی جائے